دینِ اسلام کے سب سے پہلی کڑی جو ہے لا یا اللہ محمد رسول اللہ یہ زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے اس کے مقوم کو دل میں یقین کے ساتھ بچھا کر زبان سے ظاہر کرنے اللہ کا نام لے کی بھی کہتا ہے بھی اسے قرآن کی چیزیں میں ذکر کرتا صحابہ رضوان اللہ علیہ محمد کی بلکہ خمو بش تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ محمد کی زندگیوں کو تاریخ زندگی کو غیر مسلم کا بھی سب سے بڑا طبقہ پڑا ہے ابھی پڑھنے والے پڑھتے ہیں وہ اپنی کتابوں میں حوالے دیتے ہیں قابل ذکر ہندوستان کی شخصیتوں میں گاندی جی کے کتابتوں میں ایک سے زائد مقام پر ان کے کارناموں کی مدہ سرائی کو گاندی جی نے کی آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں جبکہ مسلمان کے لئے صحابہ کی زندگی کو پڑھنا عبادت کی خصم ہے چونکہ ایمان سے جڑا ہوا ہے ایمان انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے لیکن یہ پڑھ کر جو ایمان نہیں لاتا اس کے لئے عبادت کے درجے میں نہیں ہے تو توحید اور ایمان کے مسئلے میں عقید توحید کے مسئلے میں دنیا کا ہر ہر انسان مراد ہے اب اس کے بعد والا مرحلہ اس کے بعد والا مرحلہ اس مرحلی کو بیان کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے مدینہ میں رہے اسی کے درمیان میں سفر رہا طائف تک گئے درگئے جبکہ آپ رحمت اللہ علم بھی نہیں ہیں دنیا کے ہر انسان کے لئے ہر قوم کے لئے ہیں لیکن آپ کا پیام ہر جگہ تک آپ نے پہنچایا لیکن آپ گئے نہیں ہیں صحابہ کو تعلیم دیتے تربیت دیتے بکھر جانے کا حکم دیتے جہاں جو طریقہ تھا جس کے اندر جو استعداد ہوتی ہے صلاحیت ہوا کرتی اسی سے روٹی روزی کماتے رہتے مقصد مسلمان بن کر اسلامی رنگ میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے اسلام کے مقوم مطلب مطلوب کو بتلاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نمائن دے وم بنا کر بھی 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 جا یعنی سرکاری سطح پر جہاں پیغمبر علیہ السلام تھے وہی پر آپ حاکمِ آلہ بھی تھے یمن کو بھیجا چنانچہ حضرت محاس کو رضی اللہ عنہ کو جاؤ دعوت اسلام اس دین کی حقیقت بیان کر دعاں کے لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھی جاؤ سارے ہدایت لے کر جب نکل پڑے پھر آپ نے روکا ان کو پوچھا کہ کیا کروگے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیت کی اسلام کی دعوت پہنچا دینا اللہ کا حکم لازم ضرور یہ بتا دینا اب جو لوگ اسلام قبول کر لیے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے بعد ان سے کہنا یہ پہلو بتانا مقصد ہے ہم پر کہ جب تم نے اسلامی آخید توحید کو مان لیا قبول کر لیا تو اب اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شب و روز میں روزہ نا پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں ایمان لانے کے بعد سال میں ایک مرتبہ رمضان کے بچاتے تھے تو سال میں ایک مرتبہ زکاة ادا کرنا وہ زکاة کو یہاں مرکز کے پاس بھیجنا نہیں ہے جنہیں رسول علیہ السلام کے پاس بھیجنا یہ مطلب نہیں ہے اس زکاة کو انہیں کے لوگوں میں سے اصول کرنا انہوں کے قوم میں باہر دینا یہ سب کرنے کے بعد پھر حیرت اماز نکل پڑے پھر روکے فرمایا ایماز کیا کرو گے ان کے پیانے خدا وندی بواستے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے کی ذمہ داری ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے حوالے کی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا یہ ساری باتیں بتاؤں گا اس کے علاوہ جو مسئل پیدا ہوں گے اس کے بتانے میں کیا کرو گے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے اس میں جو چیزیں ہیں اس میں سے چیز کو مسئلے کو بتا دوں گا پھر فرمایا کہ اگر اس میں اگر تم کو نہ ملے تو آپ کا تاریخِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث کے ذریعے سے پھر آپ نے پوچھا کہ ان دونوں میں بھی تم کو تلاش کرنے پر نہ ملے تو انہوں نے کہا یہی قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر اس کے حصول قیدے کے مطابق بتاؤں گا جب یہ جواب سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے اللہ کا شکر بجار آتے ہیں اپنے بایا الحمدللہ اللہ اللہ وفقہ رسولہ رسولہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس نے اپنے رسول کے رسول کو بھی توفیق دے دی بات سمجھا دیا عربی میں ایک عام معنی ہے رسول کے ہر زبان میں ہوتا ہے زبان کے اعتباس سے ایک معنی ہوتا ہے ہر زبان میں اب اس لفظ کو کسی ایک خاص فیلڈ میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جڑتے ہیں ایک ہی لفظ ہوتا ہے آپ چاہیے انگریز میں لیجئے خانون کے زبان میں جب وہ لفظ آتا ہے تو ایک خاص مفہوم کے لئے خاص ہو جاتا ہے اسپورٹ کے میدان میں آتا تو وہی لفظ ہوتا ہے ایک مخصوص معنی میں ہو جاتا ہے فنه ڈاکٹریت کے اسم theatrical میں آتا تو وہ ایک مخصوص معنی مفہوم کے لئے ہوتا ہے وہ عام زبان کا لفظ نہیں ہوتا ہے لانکہ عام زبان کے لفظ میں جو حقیقی معنی ہوتے ہیں اس کی کسی نہ کسی وجہ سے اس کی ایک عادی ادھوری ادھرہ معلومنی مناسبت حقیقی مانا کی رہتی ہے تو دین اسلام میں رسول سے مراد اللہ تعالیٰ نے جس کو خاص طور پر منطقت فرمایا ہے وہی بھیجے ہیں بھیجتے ہیں اپنا پیام بھیجتے ہیں اس معنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبی کو اپنا رسول بتایا یہ عربی کے منہ ممانے نمائندہ میرا نمائندہ میری جانب سے نیابت کر کے پیش کرنے والا اب اس واقعی کی پوری تفصیل نہیں اس کے اندر اہم بنیاد جو یہاں پر ہے اخیر توحید ایمان میں ہر ہر انسان مراد ہے خوران سے یہ اللہ کتاب ہر انسان کے لئے ہے اب اس کے بعد والے مسائل احکام والی زندگی اس کا تعلق ایمان کے بعد ہے اس کے بعد سے وہ ضرور ہے مسلمان خاص طور پر یہ تفصیل میں جب دو مرتا میں نے یہ کہا اے انسانوں یعنی عام طور پر اے مسلمان خاص طور پر ایمان کی ایک بازت کرنا ہے ضرور کے معنی تھی اتروں کو چھوڑ دو وہ تو صرف اور اینڈ کے معنی میں وہ ضرور چھوڑ دو تھی دوری اختیار کر لو کس سے اس میں ظاہر سے اس میں باطن سے علیو سیمی میں اسم گناہ گناہ اور ہر وہ کام جو گناہ کا ذریعہ بنتا ہے وہ بھی گناہ اور سادہ سیتر میں ظاہر کھلہ مکھلہ جو کرتے ہو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہو انسان دیکھتے ہو دیکھتے ہیں ابھی اسے ہونا انسان خفیہ طور پر کرتا ہے پوشیدہ طور پر کرتا ہے پھر سب کے سامنے بڑا نیک بن کے ظاہر ہوتا ہے علانیہ اور پوشیدہ ہر قسم کے گناہ سے تم باز آ جاؤ ایک سے زائد مقام پر یہ چیزیں اب دو تین لوگوں کے بعد پھر یہ چیز آئیں گی پھر اسی بارے میں اور خریب خریب آدھے پارے پھر ایک مطبع ہی گا اسی حل پاس سے وَضَرُوا ظَاہِرَ الْلِسْنِوَ بَاطِنَ بار بار تاکی دوتی مسلمان کیلئے ظاہر اور باطن ہر قسم کے گناہوں کو اس سے باز آ جاؤ اس لئے مسلمانوں کے لئے خاص طور پر یہ ظاہر و باطن کے اندر یہ بھی ظاہر انسان کے ہاتھ سے کیے جانے والے گناہ مو سے کیے جانے والے گناہ کان سے کیے جانے والے گناہ گناہ کے عنوان سے کوئی گناہ کا تعلق سونگنے سے اس سے کوئی گناہ کا تعلق چھونے سے اس سے آنک سے ہونے والے گناہ ہاتھ سے پاؤں سے ہونے والے گناہ گناہ کی طرف خدنے کے لئے جانے کے لئے پیر بڑھانا پڑتا ہے ہاتھ کو استعمال میں لانا پڑتا ہے یہ گناہ بھی ظاہری چھوڑ دو باطنی عقیدے کے گناہ غلط خیال غلط چیزیں بٹھا لینا باطل عقیدہ فاسد چیزیں جو رسم و رواج کی بنیاد پر کچھے کی بنیاد پر کہ ہم سب کرتے ہیں اس بنیاد پر یہ ایک سے ظاہر جگہ تاکید کے لئے آتا ہے اس میں ظاہر اس میں باطن سے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ آڑا رائے اور یہ خیدہ ہے حکم جہاں جہاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہم عربی میں عمر بولتے ہیں حکم دینا اس کا مطبط ہے لازم ہے ضروری ہے واجب ہے فرض ہے دوسری جگہ آیت مزاہت ہے سورہ آزاب میں تو کھلے الفاظ میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنْ وَلَا مُؤْمِنَا اِذَا قَذَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ اللہ کا جب حکم ہو گیا اللہ کے حکم کی وضاحت اور آرڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو گیا تو اب خاص طور پر وہاں پر تعاقیت کر دی چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا چاہے مسلمان عورت ہو ہم مسلمان ترجمہ کرنا ہے آیت میں مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو حکم جاری ہو جانے کے بعد یہ سمجھ لو کہ مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ خِيَرَةِ اختیار اپنی مرضی خیرہ اختیار اب انسانوں کے لئے مومن مرد ہو کیا عورت ہو میرا دل کہتا ہے میرا نفس چاہتا ہے یہ نہیں چلی گیا میرے لوگ چاہتے ہیں میرے دوست چاہتے ہیں میرا خاندان چاہتا ہے ہمارا طور طریقہ چاہتا ہے یہ سب نہیں چلی گا اگر اختیار کو لاؤ گئی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھ گئی مَئی آسِ اللہ و رسولہ اس کے بعد اس آیا یہ گناہ ہے تو ظاہر و باطن ہر قسم کے گناہوں کو تم چھوڑ دو ظاہر و باطن کا مطلب سونج میں آگیا عربی کا لفظ اتفاہ ظاہر بھی باطن بھی اردو میں جنگا تو استعمال میں ہوا البتہ اثم سین سا سواد تلفز میں پرونانشیشن میں خریب خریب ایک جسے دیکھتے ہیں ادائیگی میں فرق ہے وہی فرق مانا کہ فرق کو بتائے گا یہ سے سے تین نقطے والا اس کی ادائیگی میں زبان کی نوک سامنے کے داتوں کی نوک کو لگانا پڑے گا سیکو اور تیکو تاکہ تا میں تے میں اور تا میں فرق ہو جائے سین کے تلفز میں سیٹھی کی جیسے آواز میں کہا سواز میں ایک دم موٹا انداز پیدا کریں گے بلے تجوید میں بھی پڑھوں ایک طریقہ ہے خریب خریب خالی ونتیس خروفے تہجی کو ایک ایک دو دو حرف کو صحیح بتانے والے سے کئے مطبع اس کو مشک کر لیا جائے تو پھر بڑے بڑے خوائد تجوید کے پڑے بغیر بھی خریب خریب آپ کو صحت آ سکتی ہے خاص طور پر مبتدی اتداء میں حروف اور قرآن کی تلاوت میں جانے والے بچوں کو وہاں سے مشک کرانا ہے جب فاہم آ جائے گا سمجھ میں آ جائے گا تو فن بھی پڑے گا آسانی سے چلے گا یہ تعلیم نہیں بلکہ گالیاں سکانا ہے گالیاں سکانا ہے مسلمانوں میں فاہم کی کمی ہے خصوصا ہم حیدر آباد کے اندر تو خاص طور پر ہے ہندوستان میں بھی طول و آرز میں سب آنا بھی جان جائے دھمڑی نہ جائے پانچ داس اول پہ میں نے خدمت بھی کرنا مسلمان ہاں کتے چلے پڑا دیں گے عربی نہیں پڑیں گے عرب بھی پڑا گئے خلی ایک مستقل چیزیں ابھی ہم مطلوب مراد کی چیزیں خلی بنیان میں درست کر لیا جائے اس کے بعد تو ساری باتیں چلیں گے آسانی کے ساتھ اِنَّ الَّذِينَ اَكْسُمُونَا پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا اگر اس کے خلاف کرتے ہو تو جو بھی گناہ کے کام کرے گا اس پہ چل پڑے گا بہت جلد اس کو اس کی جزا اس کا بدلہ برائے کا بدلہ کیا ہوتا سزا اس کی سزا اس کو دے دی جائے گی کیونکہ کرنے کی وجہ سے ہم ضرم نہیں کریں گے وہ ضرم لا رہا ہے اپنے آپ پر کھینچ کر لا رہا ہے دنیا یہ پھوری زندگی بھی اس کو آخرت کے زمانے کہتے بات سے برائے نام منٹوں میں یا صرف ایک دو گھنٹوں کے اندر ہی شما روتی ہے چاہے وہ اسی سال زندگی گزارے سو سال زندگی گزارے دوسرے بات مرنے کے ساتھ اس کا انجام شروع ہونے والا ہے یہ جلدی ہے پھوری دنیا کے مقابلے میں بھی جب ختم کرے گا تو بہت ہی مختصر زندگی ہے اس بارے میں احادث میں بڑی تغییر توالتیں چھوٹے ذہن فہم سے سمجھنے کے لئے بڑے فنون سے واقع ہونا پڑتا ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمانے کی جب سے ابتداء کیا ہے اللہ تعالی اور جب ختم کرے گا اس کی پوری لائف صرف سات دن سیون ڈین سے زیادہ نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے چھے دن گزر گئے یہ سات دن میں چپ رہا ہوں یہ بھی وضاعت ہے جب انسان کو اس دنیا میں لایا گیا اس سے پہلے کوئی کموں بش دس کروڑ سال گزرے ہیں اس زمانے کو لاکھوں ہزار ہونے دس کروڑ سال روایت میں ملتی ہے اب اس محضور پہ تبیر بیس کرنا نہیں ہے تو دن کا کیا مطلب ہے دن کی مدت کیسی ہے آخرت کے دن کو قرآن میں ایک ساتھ ایک جگہ آیا ہے تم جو گنتی کرتے ہو 100 years یہ اللہ کا ایک دن ہے یہ سیون ڈیس کے اندر بھی نہیں آتا ہے محضور صلی اللہ علیہ وسلم محضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدت ایک دن کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے حقیقت کو کوئی نہیں جانتا یہ بھی فرمویا ہے تو اس حیث بعد سے انسان کی زندگی کبھی بھی جو ختم ہونے والی ہے اس کے بعد انجام والے مرحل میں ہمیشہ والی زندگی میں جو آنے والا ہے بلکل قریب ہے زیادہ دور نہیں ہے وہ یہ ذکر کر کر گناہ میں یہ مطلق سب چیز کے لیے کھائے پھی جانے والی چیزوں سے متعلق بحث چل رہی تھی اس آیت سے پہلے خونٹلا پھر وضاحت اے انسانوں اے مسلمانوں خاص طور پر مت کھاؤ تم ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو نہ پڑا گیا ہو ترجمہ کیجئے بغیر بسم اللہ کے کوئی چیز مت کھاؤ جانور کے لیے تو حکم الگ آیا پھر اس سے متعلق وقت زبا کے وقت پر اللہ کے نام پر ہی زبیعہ ہونا ہے اب آحادث سے ان آیتوں کی تحت بیشیوں مسائل ہیں مسلمان زبا کر رہا ہے مومن مطلع کہ اسلام سے تعلق ہے دل میں اخیدہ رکھتا ہے دور دور تک خلاف کرنے کا ارادہ نہیں ہے غفلت میں بسم اللہ کہنا بھول گیا چوک ہو گئی کائٹ دیا اس کے بعد پتہ چلا رہے ہیں میں تو بسم اللہ پڑھا ہی نہیں اللہ کا نام لیا ہی نہیں بغیر کسی شک اور شبے کہ وہ حلال ہے حرام نہیں ہے اس امت کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسیان کو بھول کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے اس امت کے لئے معاف ہے پھر ایک جو پڑھا ہے کہ مومن مسلمان کہتے اس کو ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا نام ہے ایمان ہے یہ زبیہ کیا تک اب مطلق ہر چیز کھانے کے لئے دی ہاں عزیز زباہ کرنے میں میں نام نہیں لیتا ارادے کے ساتھ آمدن چھوڑ دیتا ہے وہ بالکل حرام ہے ہم احناف کے پاس جب ہم احناف کے پاس یہ کہہ کر آپ کو تاکیت کر رہے ہیں بعض کے بات مسلمان تو ہے نا جی نئے پڑھے ہیں تو کیا مسلمان کٹا نہ مسلمان کے ہاتھ سے کٹا نہ بعض کے پاس سابیلات ہیں لیکن ہم احناف کے پاس ضریبی گنجائش دیمہ سہولت کی وہ حرام ہے اب عام چیزیں کھانے پینے میں سب میں ہر ایک پی اللہ کا نام لینا بسم اللہ اور یہ بھی مسئلہ بتایا گیا جب تک کھانا تیار کر کے رکھے کرے موجود ہیں اس وقت تک شیطان کا کوئی دخل نہیں جب آپ کھانا کھانے کے لئے جب بیٹھتے ہو آپ کی کھانا شروع کرنے کے بعد شیطان سمجھتا ہے کہ ہر قسم کے کھائے جانے والی چیزوں میں میرا حق ہے وہ شریک ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو پھر وہ دور ہو جاتا ہے پھر وہ دور ہو جاتا ہے پڑھنے کے عادت ہے مر پڑھانے درمیان نہیں آتا ہے تو پڑھ لینا بسم اللہ کہہ لینا عربی میں دعا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ یا ان الفاظ سے بسم اللہ فی اولی و آخری یا عربی میں یاد بھی نہ ہو تردو میں کہہ لینا اب تک جو کھائیں شروع سے اور ختم ہوئے تک کے لئے اللہ کا نام ہے بسم اللہ نہیں تو یاد کرنا بسم اللہ فی اولی و آخری ہمیں کہ پو آدھا یا خریب الختم ہے جب یاد آیا ہو جب یاد آیا ہو وضو میں بھی بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر بسم اللہ کے اگر وضو کرتا ہے تو جتنے آزا کو دھویا ہو تو پاک ہو گئے پورا بدن پاک نہیں ہو بسم اللہ پڑھنے کے بعد جب سات آزاد ہوتا ہے تو پورا بدن پاک ہوا اسے بھی اتنے آزا پاک ہو گئے بسم اللہ کے ساتھ اتنے آزا کو کرنے کے بعد پوری باڑی پاک ہو گئے پھر اس نے درمیان میں آدھائی تو یہ بتانا مقصد ہے کھانے کے اندر ہر نیوالا ایک الگ الگ اس کا وجود ہے اسے درمیان میں پڑھنے کی جاتے ہیں پڑھے بھی تو وہ سنت پوری ہوئی ٹھیکی وضو کے درمیان میں آیت تو پڑھنا ہے لیکن سنت کی تک مل نہیں ہو اس لئے کہ وضو اپتدا سے انتہا تک سٹارٹنگ پینٹ سے لے کر اند تک پورے آزا دھویاں کا نام وہ ایک ہے اس کے تکڑے نہیں ہوتے مر چھوڑنا نہیں ہے پڑھنا ہے مر سنت کی تک مل نہیں ہو کھانے کے اندر درمیان میں پڑھے بھی تو سنت کی تک مل ہے کئے واقعہ صحابہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر صحابہ کی جماعت کھا رہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکشت کو بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں فرماتا درمیان میں اچانک اس کو دیکھ کر ہس پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے میان جب میں دیکھ رہا تھا کہ تم جب سے کھاتے جا رہے ہیں تمہارے کھانے میں شیطان شریک ہے اب تم کو درمیان میں یاد آیا تو تم نے آہستہ سے بسم اللہ حیوامہ میں پڑھ لیا پوراں بھاگ گیا اچانک بسم اللہ پڑھنے کے بعد اچانک اس کو دھور ہونا بھاگ جانا اس کا عشت کو دیکھ کر مجھے ہسی آئی اور کہے ایک مسائل ہیں پورے مسائل رہیں گے اس میں تو حکم ہے کہ لہذا تم جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا کہا مت کھاؤ ایسا کرتا ہے تو انہو لفظ یقینا یہ چیز فسق گناہ ہے فسق گناہ ہے ایسا کرنے کو حکم دیتا ہے کون شیعاتین جو ہوتے ہیں یہ تو شیطان شیعاتین تمہارا اپنا ماحول تمہارے غلط ختم کی تعلیم تربیت کوئی بھی تعلیم غلط یا نہیں سکھاتی غلط تعلیم غلط تربیت یا اس سے یا انسان کے اندر موجود شرارتی نفس غلط فطرت عادت یہ چیزیں جو ان کے مانتے ہیں جو ان کے سنتے ہیں یعنی ان کو فالو کرتے ہیں ان کو یہ چیزیں بتاتے چلتے ہیں اس کی طرف راغب کرتے چلتے ہیں اگر تم نے ایسا کر دیا اگر تم ان کے ان تاریخوں کو دیکھ کر ان کی اطاعت کروگے اطاعت کروگے یعنی اس تاریخے کو اپنا ہوگے کیا فرق رہ گیا تم میں اور غیر مسلم میں تو تم مشرق مانوں گے ایک کھلم کھلا شرق گھت پرستی کرنا تاریخوں کے ذریعے سے بھی شرق میں کیسا جاتا ہے اسلام جس کا نام ہے ہر بُرے تاریخے سے روکنے کا جتنے چیزیں کمانے کے دھمانے کے کھانے کے زندگی کے اس میں سارے انسان شرق ہیں کوئی مذہبہ ملت کا کوئی فرق نہیں ہے ان کے تاریخیں کو اختیار کرنے میں فکر خیال تربیت کرنا بس یہی چیز آکا فرق کر دیتی ہے یہ تاریخِ اللہ یا تاریخِ شیطان یہ دینِ اسلام یہ غیرِ دینِ اسلام تو لہٰذا ان ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے چلو اب اس کے بعد اس سے متعلق چند چیزیں تعلیمی اور تربیتی اخلاق کی تحضیف سے متعلق اگلی آیت میں ذکر آئے گا سبحانہ